بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں بنا رہی ہوں ران اور یہ میں سٹیم روست کروں گی دو تین طریقے سے میں نے اور بھی بنائی بھی ہے وہ میں پن کر لوں گی آپ کو جو طریقہ ایزی لگتا ہے آپ اس طریقے سے جو ریسیپی ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں اچھا گھر کے مسالوں سے بنے گا سارے مسالے آپ کے کچن میں پہلے سے موجود ہوں گے اور میٹ ٹینڈرائزر یوز نہیں کروں گی میں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کیسا ٹینڈر اور جوسی یہ ران بنے گی اچھا سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ران کو اچھے سے دھو لینا ہے میرے پاس جو ران ہے یہ تقریبا ساڑھے تین کےجی کی تھی تو میں نے اس کو ڈیپ کٹس لگوا لیے تھے اور اس کو دو حصوں میں کروا لیا تھا کیونکہ جب میں اس کو ریپ کروں گی تو آسانی سے ریپ ہو جائے گا اور دیچکے میں بھی آ جاتا ہے اور پھر یہ کہ سٹیم بھی یہ اچھے سے ہو جائے گا ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ نمک اور سرکہ یہ دو چیزیں لگا کے اس کی میرینیشن کر لینی ہے اور جتنی زیادہ دیر یہ میرینیشن رہے گی اتنا ہی یہ اندر سے گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جاتا ہے سرکہ جو ہے یہ ٹینڈرائزر کا کام کرے گا تو اس کو آپ اوورنائٹ کے لیے رکھ دیں بیسٹ ریزلٹس کے لیے ٹھیک ہے اچھا نیکس ڈے یہ ہے کہ میں نے پھر اس کا مسالہ بنا لیا تھا سب سے پہلے ہم نے دہی لے لیا ہے دو چمچ دہی ہے اس میں میں نے شامل کیا تھا بھر کے ایک چمچ لال مرش کا پاورڈر دھنیا جو ہے خوشک دھنیا یہ کٹاوہ ہے یہ یوز کرنا ہے پھر ہے کالے مرش کا پاورڈر ہے اور یہ ذردادر کٹاوہ ہے اور مین جو اس کا انگریڈینٹ ہے خوشبو کے لیے وہ کٹا ہوا زیرہ ہے گرم سالہ یوز کرنا ہے ہم نے اور لیمو کا جو رس ہے وہ فریش لیمو ہے یہ تقریبا ایک لیمو تھا کیونکہ زیادہ کھٹائی نہیں کرنی ہم نے اورڑی سرکہ بھی ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد لسہ ندرکہ پیسٹ ہے یہ ڈالنے کے بعد اب ہمارے مسالے جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کی اچھی سے کر لینی ہے مکسنگ اور جتنا اچھے سے آپ اس کو مکس کریں گے یہ ہے کہ ایون مسالہ جو ہے وہ سارے جو ران ہے اس پہ لگ جائے گا تو یہ اب اس کی مکسنگ ہوگی ہے اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے نکال لیا تھا ران جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکے کی وجہ سے اس کا کلر جو ہے یہ چینج ہو چکا ہے تو اچھے سے یہ جو سرکہ اور نمک اس کے اندر جا چکا ہے اچھے اب اس کے ساری ہم نے یہ مسالہ اس کے اوپر لگا دینا ہے اور دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ اس کے کٹس کے اندر مسالہ اچھے سے لگاوا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے مسالے میں نمک نہیں ڈالا تھا کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ میں پہلے مسالہ لگا لوں اور اگر تو نمک کم پڑتا ہے تو ہم اور اس میں ایڈ کر لیں گے اچھے اس کو کرنا یہ ہے کہ دریکٹ میں نے پانی یا سٹینر پر نہیں رکھنا اس کو ریپ کرنا ہے اور اس طرح ہم بنائیں گے تو سب سے پہلے جو بیکنگ پیپر ہوتا ہے وہ اس پہ ہم نے اس کو ریپ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر لگے گا فائل پیپر اور فائل پیپر لگانے کے بعد جو کلنگ ہوتا ہے اس سے ہم اس کو اچھے سے ریپ کر لیں گے تاکہ مسالہ اور سٹیم جو ہے وہ اندر ہی رہے کوئی مسالہ بھی اس کا باہر نہ آئے سٹیم کے لیے میں نے ایک بڑا جو دیچکا ہے وہ لے لیا ہے اس میں ڈالا ہے گرم پانی اور اس کے بیچ میں رکھتوں گی ایک چھاننی ہے بس آپ نے اتنی انچائی رکھنی ہے کہ جو یہ ران ہے یہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے پانی کے ساتھ سٹیم میں پکنی چاہیے تو یہ کیونکہ کافی بڑی ران تھی اور ڈریکٹلی اس کو سٹیم نہیں لگ رہی ریپ ہوا وہاں سارا تو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے اس کو لگ گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ریپ بھی ہوئی بھی تھی تو بار بار ہم اس کو کھول بھی نہیں سکتے تھے چیک کرنے کے لئے کہ گھنٹے ہیں کہ نہیں اس لئے آپ نے آرام سے اس کو چار سے پانچ گھنٹے دینے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ جب آپ کھولیں تو ران جو ہے وہ گھنٹے ہو تو میں نے دو تین طریقوں سے اور بھی یہ بنائی بھی ہے تو وہ بھی میں پن کر دیتی ہوں آپ اس کو دیکھ لیں جو طریقہ آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس طریقے سے کر لیں اچھا جی ران جو ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکی تھی بلکل اس کا گوشت جو ہے وہ ٹینڈر تھا لیکن یہ دیکھیں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا جیسے بوائل ہوا ہوتا ہے اور تھوڑا سا کیونکہ اس کا مسالہ اس کے اندر ہی ہے اس کا جو اپنا پانی نکلا ہے وہ ابھی اس کے اندر ہی تھا تو کرنا یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی آپ پین لے لیں اس کے بیچ جو تھوڑا بوتا پانی ہے اس مید آپ اس کو رکھ کے ہلکا سا آئل لگا کے یا بٹر لگا کے اس کو ہم نے تھوڑا سا کلر دی دینا ہے اگر گریل ہے تو وہ اور بھی اچھا ہے میں نے اس کو گریل میں کیا تھا تو یہ دیکھیں اس کا کلر بھی ایک دم سے چینج ہو گیا ہے اور کتنا زبردست کی لگ رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہڈی یہ مکمل طور پر چھوڑ چکا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کریں فرنڈز فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی سبسکرائب کرنے تینک یو